اسلام علیکم خواتین عزرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں آپ کا میزمان جنید سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزیں اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لاہور میں عمران خان ڈے منایا گیا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں کیا آلے دوالے بھی جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے آج عمران خان کے جلسے کے لیے جوک در جوک تشریف لائے ہیں جوک در جوک تشریف لائے ہیں اور ہر طرف عمران خان کے نعرے اترانے اور بینر نیر آ رہے ہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان ڈے تھا اور اس حوالے سے میں مال روڈ پہ ایک بینر نوڈ کی ہے چند دنوں سے پوری مال روڈ پہ جہاں جہاں عمران خان کا بینر لگا ہوا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب حکومت نے یا کسی ادارے نے کوئی شرارت کی ہے لیکن بعض لوگ بہرحال اس کو ایک خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں عمران کا بینر لگا ہوا تھا اس کے بالکل ساتھ ہی ایک اور لاہور کی ظلحی حکومت کی طرف سے بینر لگایا گیا تھا اس کا صرف مچھر کی تصویر تھی اور ساتھ لکھا ہوا تھا آؤ مل کر ڈینگی مکائیں اس کا کیا مطلب ہے لیکن ہر بینر عمران خان کے بینر کے ساتھ جوڑ کے لگایا گیا ہے اس لیے کہ عمران خان کا بینر بڑا نظر آتا ہے امران خان کی فوٹو جہاں میں لگی ہو لوگ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ڈینگی بڑا بھی لگا دیا کہ چلو فیدہ اٹھائیں اس کی بھی مشہوری کر دیں یہ بات ہے کوئی شرارت نہیں تھی ہو بھی سکتی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان نے پھر بڑا ٹھیک ٹاک بڑا جلسہ کیا بڑا ٹائملی بہت ٹائملی اس نے ثابت کیا ہے کہ پائی جی میری ایک بڑی ٹھیک ٹاک سیاہ بن چکی ہے میں ایک بڑا ٹگڑا آپ کا اپوئیشن کا بندہ ہوں آپ یہ نہ سمجھیں مجھے ممولی نہ لے اور میرا خیال ہے کہ آج کے اس جلسے سے جو پی ٹی آئی کے امیج کو ایک جرک لگا تھا کہ مختلف مقصد رکھنے والے لوگ جوک در جوک پی ٹی آئی میں آرہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کے بہرحال امیج کو ایک جرک لگا تھا میرا خیال ہے کہ وہ جرک جو ہے وہ خس ہی حد تک اس آج کے جلسے سے فضل اٹھو گا یار وہ جرک جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ تمام سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں تو وہ تو سب میں لوگ گئے ہیں پیپلز پارٹی کے بہشمار لوگ کاف لیگ کے بہشمار لوگ اس میں گوشت گئے ہیں پیپلز پارٹی میں کئی نون لیگ کے لوگ چلے گئے ہیں کاف لیگ کے جو لوگ چلے گئے ہیں مجھے یاد ہے ہمارا ایک سیگمنٹ تھا بدلتے ہیں اپنے بیان کیسے کیسے ہاں 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 وہ تم نے چھوڑی تھی ہے وہ تم بیانیا سیکھتا ہے چھوڑا نہیں ہے اس میں تازہ اضافہ ہمارے کراچی سے دوست نبیل گبول صاحب کے لیاری والے جنہوں نے ابھی ایمکیو ایم میں شمولیت اختیار کی ہے پیپلز پارٹی چھوڑ کے کچھ عرصہ پہلے وہ ایمکیو ایم کے بارے میں ایک ٹاک شو میں کیا فرما رہے تھے وہ درہا سن لو دیکھائیں جی مجھے بڑا فخر ہے کہ میں لیاری کا ایم این اے ہوں مجھے بڑا فخر ہے کہ میں لیاری سے چھٹی دفعہ الیکٹ ہو کر آیا ہوں اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ لیاری وہ علاقہ ہے جو ایمکیو ایم کو کبھی گسنے ہی نہیں دیتی ہے چاہے یہ جتنے کہیں کہ ہم نے پانی پہنچے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہے اگر یہ کہتے ہیں ہم نے بہت کام کیا ہے تو دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں ان کے ووٹر ان کے جو قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو صرف ڈائی ہزار ووٹ کیوں ملے مجھے بڑا دکھ ہوا جب آج ان کے سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں سے پہلے تک ایمکیو ایم نبیل گبول صاحب کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ ڈکیت ہے اور آپ ان کے ساتھ ہی ہیں اور نبیل گبول صاحب ایمکیو ایم کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ سن لیا اب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لو سلائیرہ بدلتا ہے اپنے بیان کیسے کیسے آپ بھی مجھے اپنے ساتھ اپنے کافلے میں لے چلو کیونکہ آپ مظلوموں کی باتیں کرتے ہو آپ کی جواد مظلوم ہے تو میں بھی مظلوموں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے کافلے میں اپنے ساتھ لے چلو میں شکر گزاروں کہہ تاری غلطہ بھائی کا کہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا جس طریقے سے ہمارے ساتھیوں نے ہمیں آپ لوگوں نے جو مجھے عزت دی ہے تو آج جو میرے اس فیصلے کی مخالفت کرتے تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبیل گبول تم نے صحیح فیصلہ کیا جہاں عزت ہے وہاں جاؤ اور وہ عزت سے مجھے ایمکیو نے دی ہے اب بالکل ٹھیک ہے نبیل گبول صاحب جو پہلے انہوں نے ڈکیت کا تھا وہ بھی عزت ملی تھی اب انس پارٹی میں آگئے ہیں اور ویلکم کا یہ بھی عزت مل گئی ہے بہت اچھی بات ہے مسلم لیگ نواز میں ایک تازہ اضافہ ہے محترمہ ماروی میمن صاحبہ اب تو وہ تایا نہیں رہا اور میرا خیال دوسری تیسری پریس کانفرنس میں وہ جو مرکزی قائدین ہیں ان کے اقب میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور مسلم لیگ کی پولیسیوں کو بہت جوش و خروش کے ساتھ ڈیفینڈ کر دیوں نظر آتی ہیں کچھ عرصہ پہلے وہ ٹاک شو ایک تھا اس میں وہ بقاعدہ اپنے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی سستی روٹی سکیم تھی اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہی ہیں تھی اور کس انداز میں کہہ رہی ہیں روٹیوں پکا کے ساتھ لے آئی یاد ہے نا وہ ذرا ایک جھلکی ہے وہ ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یہ بسم اللہ ویسے بھوک لگی ہوئی ہے جی با جی بار بھی نون لیگ ڈیفینیٹلی کیونکہ کچھ کر نہیں پا رہی تو کافی فرسٹریٹڈ ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا تو بس یہ میڈیا میں جہا ہے میڈیا کے ذریعہ ایک ٹرائل کرنے کی کوشش میں یہ گرامج میں گھپلے کرتے ہیں اسیو گرامج کیا یہ رکھیں یہ دو روپے والی ہے اور یہ چار روپے والی ہے ٹھیک ہے فارق ابھی سائز میں آرہا ہے یہ ایک خاتونی روٹی کے سائز کو سمجھ سکتی ہے مرنہ عام سے آسندان تو نہیں سمجھ سکتی ہے اور اب محترمان نون کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ بھی سن لو سنائیے دی میں اس نئی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصہ انشاءاللہ تعالیٰ بن گئی جو بہت فخر ہے اس پارٹی میں یہی کہنا چاہم بھی کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو قائد اعظم کی مسلم لیگ کا ورثہ اسی نے سمبھالا ہوا ہے میں نے پاکستان مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کو جس پائے کے جس پائے کے جس تندور کے لیڈر میں نے پایا ہے وہ میرا خیال ہے انہی کا خاص ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی روٹی جو بڑی ہوئی ہے یہ ان کی منتوس ہے اچھا جی ایک کے تیسرا کلپ ہے محترمہ ڈاکٹر شیری مزائری صاحبہ امران خان صاحب کو جو چھوڑ گئی تھی چھوڑ گئی تھی پہلے امران کے ساتھ تھی پھر امران کو چھوڑ گئی اور اب پھر امران خان کو جوائن کی ہے جب انہوں نے امران خان کو چھوڑا تھا تو وہ تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں اور کن اصولوں کی بنیاد پہ وہ امران خان کو چھوڑ کے گئی تھی وہ ذرا سنو پارٹی کا نظریہ جو ہے وہ میرے نکتہ نظر سے کمزور ہو گیا ہے پارٹی کا ایک قسم کا ٹیک آور کہ لیں اور ڈومینیشن کہ لیں ڈاکٹر الوی صاحب ابھی ایک اور پروگرام میں بھی میرے ساتھ کومنٹ کرا تھا انہوں نے وہ پی ایسی کا حوالہ دے رہے تھے میں نے ان کو اس وقت بھی ریمائنڈ کیا اور ابھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو عوضے ہیں پارٹی کے اور جو خاص کریئٹ کیے گئے نئے لوگوں کے لئے وائس چیئرمن کا وائس چیئرمن کا یہ اریجنل ہماری کانسٹیوشن میں نہیں تھے پھر سینیہ وائس پریزیڈن کے جو نمبر اریجنل کانسٹیوشن میں تھا اس سے بڑھ گئے آپ پہ شیری صاحبہ یہ جو عوضے تھے یہ جناب ختم تو نہیں ہوگئے یہ تو اور یہ عدا بلکے بڑھ دے ہوئے ہیں اور ان پر الیکشن بھی ہوئے ہیں اور اب آپ اور وہی لوگ منتخب ہوئے ہیں جس پر ڈاکٹر صاحبہ اتراز کر رہے ہیں چپ کر گئی ہوں گی چپ کر گئی ہوں گی ہوتا ہے اس طرح کا یار کوئی بات نہیں یہ سیاست ہے اس میں سب کچھ چلتا ہے یہاں سب کچھ چلتا ہے اسی لئے ملک نہیں چلتا اللہ پاک رہاں مت کرے جیسے گھنڈی نہیں پھاس پھاس کے چلتی وہ والا حال کر دیا ویسے آسدان انہیں اپنی حرکتوں سے توبہ نظیمیاں نے لینا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا